تو اس نے اپنے پتا جی کے پاس جا کے ایک بار کہا کہ پتا جی میں بھی نیتا بنوں گا میری بھی مالا پہنکے اور فوٹو آیا اگوار میں کیونکہ نیتا گری کوئی آسان کام دھوڑی کہ تو رہنے دے تو تو اپنے موج کر پر بچے کا سال دو سال تک اس کے پتا جی اس کو ترکاتے رہے تلاتے رہے تلاتے رہے بچے نے اپنے پتا جی سے کہا کہ پتا جی میں کو تو نیتا بنا ہوئی تو اس کے پتا جی نے کہا دیکھ نیتا دو میں تل کو بنا دوں مالنے کے لئے تیار ہے بولا ہاں پتا جی میں آپ جو کہو گے سو مالوں گا ٹھیک ہے ایک تین چار منزل کی عمارتی اس کے پاس لے گئے اور بولے لے سن میں جو کہوں گا وہ جو کہو گے سو ہی کروں گا میں نیتا بننا چاہتا ہوں مکان چڑھ جا اس کے اوپر تو چھوڑا باقے گئے اور مکان دو تین منزل کا تھا چڑھ گیا اوپر چڑھ گیا اس کے بعد میں اس کے پتا جی نے کہا رہا سن رہی ہے میری آواز تجھے بولے ہاں پتا جی سن رہی ہے بولے میں کہوں گا سو کرے گا بولے آپ کو کہ سو کروں گا بننا ہے نیتا تر کو بولے ہاں پتا جی بہت مند میں نیتا بننے کی بولے تو ایسا کر بیٹا کھوٹ جانی تھی تو بیٹا یہ بار تو سک پکایا پھر پیٹا جی نے کہا رہے نیتا نہیں بننا کیا تو بیٹا جی بننا ہے تو کود نیچے چھوڑا نیچے کود گیا ہاتھ پا ٹوٹ گئے ہاتھ پا ٹوٹ گئے ہسپیٹل میں پلاسٹر بندے ہوئے ہاتھ کے پاؤں کے پیٹا جی پہنچے بیٹے نے کہا کہ پیٹا جی آپ نے کیا کیا میرے ساتھ بولے بیٹا جن کو نیتا بننا ہے نا ہاں تو دیکھ نیتا گری کی سب سے پہلی سب سے پہلا سددان تھے کہ یہ راج نیتی میں اپنے باپ پر بھی مروسانی کیا جاتا کر میرے یواز آتی ہوں وہ راج نیتی جس کے اندر آدمی اپنے باپ پہ بھی بروسان نہیں کر سکے اس پہ جنتا کیسے بروسان کرے گی تو راج نیتی کو ہم کو بدلنا چاہیے کی نہیں بدلنا چاہیے اس بدلنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے آنے چاہیے وہ یہ آنے چاہیے کہ ہم کو یہ پتا چلے کہ ایک منوشی کے روپ میں جو ہمارا جنم ہے اس کا مہت تو کیا ہے آپ سننا چاہتے ہیں کیا کہ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی بات کریں ایک گروہ جی تھے ان گروہ جی کے پاس میں ان کا چھاتر گیا اور چھاتر نے جا کے پوچھا گروہ جی یہ جیون کیا ہے تو جیون اس کے بارے میں گروہ جی نے کہا life is a unique event that is never going to be repeated again یہ جو جیون ہے یہ ایک ایتیتی ہے گھٹنا ہے جس کی کبھی پنرہاورتی نہیں ہوگی تو اس بچے نے پوچھا کہ آپ بتاؤ یہ گھٹنا کیسے ہے جیون تو اس نے کہا دیکھو گھٹنا اس پرکار ہے کہ جیسے آج اپنے لوگ صبح سب یہاں اکترک ہوئے اپنا کاریکرم چلا اور اس کے بعد ہم سبھی کاریکرم سمپنی ہونے کے بعد اپنے اپنے گھر پرستان کریں گے ویسے ہی کسی ایک سمیں ہم سنسار میں آئے سنسار کے اتر ہمارا جیون کی گھٹنا چلی اور پھر اس کے بعد ہم پرستان کرتے ہیں تو یہ جیون ہے گھٹنا ہے تو اس نے بچے نے پوچھا جی بہت سارے لوگ مانتے ہیں پنر جنم ہوتا ہے تو اس نے پنر جنم بھی اگر ہوگا تو جو آپ کا آج کا سوروپ ہے آپ سوریش ہے مکیش ہے دینیش ہے یعنی جو آپ کا جنم ہے یہ ایک بار ہوا ہے پوری شرشتی میں اور اب اس سنسار میں کتنے لوگ ہیں آپ ساڑھے تین ارب لوگ ہیں تو اس سے پوچھا کہ ان ساڑھے تین ارب میں بتاؤ تم کتنے ہو کہ ہم اس کے اوپر وچار کریں تو ہم کو گھبرات ہو گئے کہ ایسا اتنا بڑا پرپاہ ہو ہمارے زیمن پر آگے آپ اگر مان لو یوہ ساتھی ہو شادی کرنے کا وچار کرو گیا ہو جاتا نا پھیر تو بھاگے بھاگے آتوں میں بھائی ساپ کوئی سوٹر بتاؤ سکھی لیکن کون رکتی یہاں جب بیٹھا ہوا ہے جیسے یہاں پر چکلیں یہاں پر لگتا ہے پانتے ہیں یہاں پر لگتا ہے یہاں پر لگتا ہے سارے سہر میں بھلنے مرمبرکار کے پوسٹر لگا ہے جب ہی میرا پوسٹر ہوتا ہے چٹ جاتے ہیں ہم کو اتارنے میں لگ جاتے ہیں اب وہ ان کے اپنی سکتی اتارنے میں لگائے ہم ہماری سکتی نرمان میں لگائیں گے مجھے ان پر دیا آتی ہے وہ اس پر کار کا تو کام کرتا ہے کس ریکنی کو پہلی بار بھی دائیت سنشک ہونے کو داؤجوب ہوئی آج سمیں انخاب کیا آج وہ خود دائیتوں کی پہنچ گھڑی کر رہا ہے کیسے چلوٹی مانتے ہوئے کلی ہو گئے سارے سم یہ پوری ابھی کی دورانہ نہیں کی ہے اس کے حساب سے آپ کے ایسیوز کیا ہوگی ہے یہ بلکل ہمارے ایسیوز ہے میں نے چار سال تک لگاتار ویدان صاحب سے ایسیوز اٹھائیں وہ ایسیوز ہے ویدان کے لئے میں کہنا چھمبر آج کی سب سے بڑی سمیشہ راجستان کی پیجل دونوں دلوں نے پیجل کے سمیشہ پر دیانی دیا ہے میں اپنے باسنوں باتیں کہوں گا لیکن مول ڈوب سے بات یہ ہے کہ ابھی پارٹی چناؤ کے لئے اپنے آپ کو پتبت کرے گی راجستان کی سبھی دو سو ویدانسوار شیطروں پر لڑنے کا میرا تاثری ہے کہ سمان بیچار والے لوگوں سے سمان بیچار والے دلوں سے کانگریس اور بھارجنتہ پارٹی کو چھوڑ کر ہمیں مسکود گٹھندن ملائیں گے اور اس گٹھندن کے آدھار پر راجستان میں تیسرا مکلپ دنے کی بات کریں گے کیونکہ راجستان میں بیچ سال تک دس سال کانگریس نے اور دس سال بھارجنتہ پارٹی نے مل کر راجستان کو بیمارو راجیوں کی شنی میں ڈال دیا ہے ہم راجستان کو بیمارو راجیوں سے نکال کر اگرنے راجیے بنانے کی بھولگا کا مرمین کریں گے ہمارے آنگ کوئی سپارس ایسپریس سے نہیں ہے کوئی راجتک چھوہ چھوک نہیں ہے ہمارے رامی سے میرا لگاتار سمپرک ہے انہیں دلوں کے لوگوں کو میں نام نہیں رہا ہوں ان سے میرا سنکال پہ ہم بیٹھیں گے بیچار کریں گے راجستان میں ایک ایسی طاقت پیدا کریں گے جو راجستان کو اگرنی بڑھا سکتا ہے اور یہ سنتالیس سال پہلے کا بہتنا کرم تھا جو آج بھی پہجا ہو رہا ہے ہم سب ساپسی بن رہا ہے آپ لوگوں کیا گیا ہو کچھ کہانی کو سنا ہو مجھے ڈیوٹر پہنے کے ساتھ آپ کو دوارکا سب سے زوندان کریں میں جب کے ساتھ وائصار کی شاتی کی سنانا زیادہ تھا آپ کو کنید پر پہنے والو آپ کی پاس پیسیوں میں صاحب پیسی پر یہ بھی اتیانسی پیسی پھوٹو ہوگی مجھے کوئی یہ کرنے بھی دکت نہیں ہے کہ ساگہ نیر کے کارے کرتا ہوں نے بہت کچھ کئی کارے کرتا ہوں نے اس چار سال میں جو کچھ کام کیا ہے جتنا سمیں لگایا ہے جو انتہاق کیا ہے شاید میرے پڑیوار کے بچوں نے بھی اتنا کام نہیں کیا ہوگا جتنا کام ملو گا اس کی حلوائی کرنے والوں نے اسو یاد ہو لیا ہے ہڑکا پڑیوار اور یہ اس کے مہامتی سنسطہ پک ہے میں اسوک جی کو بہت بہت دنیا واد آشی رواد اور شکا ہم نے دیتا ہوں آپ سب سے آگرہ کرتا ہوں کہ ایک بار جو دا ڈنگ سے اسوک جی دلیتا ہوں ہڑکا پڑیوار